جیسا کہ آپ سب نے خبر سنی ہوگی کہ کوئن ایلیزابت در سیکنڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس وقت پورے یورپ میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے لیکن آپ کو پتہ ہی کہ اس کھلبلی کی وجہ کیا ہے کوئن ایلیزابت در سیکنڈ بریٹش تخت کی اوپر حکومت کرنے والی سب سے بڑی حکمران تھی کوئن ایلیزابت نے بریٹش کے تخت کی اوپر ستہ سال حکومت کی ہے ستہ سال تک بریٹش کو پتہ تھا کیونکہ رانی ان کے ساتھ ہے اور شیس دہ لانگس ریننگ مانار یعنی انہوں نے بریٹش کے تخت کی اوپر سب سے زیادہ وقت گزارا ہے بریٹش کی تاریخ میں کوئن ایلیزابت در سیکنڈ 21 اپریل 1926 کو پیدا ہوئی تھی 6 فروری 1952 کے اندر ان کی کورنیشن ہوئی تھی یعنی تاج پوشی ہوئی تھی اور 8 سپتمبر 1922 میں ان کی موت ہوئی کوئن ایلیزابت کی ستر سال کے حکومت کے بعد اب ان کے بیٹے فریش شاہ کو موقع ملا ہے بادشاہ بننے کا اور رانی کی موت کے بعد اب ان کی تاج پوشی ہوئی ہے اور اب جو ایک بریٹش کے ایکٹنگ مانارک ہیں وہ ہیں کنگ چالز اور جب نیا بادشاہ آتا ہے تو وہ نئی پالیسیز لے کے آتا ہے اور ستر سال کی سٹیبلٹی کے بعد اب سب جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا موسیقی